بات تو اللہ نے یہ قادم سے کہی سی مال دے کر کے کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس سے آخرت بنا لے پھر یہی بات قرآن پاک میں اتاری قرآن پاک اترا ان باتوں کو اس بات کو لے کر کے تو تمام دنیا کے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت بناو مال دیا ہے تو مال امانت ہے اس سے آخرت بن جائے گی مال نعمت ہے اس سے آخرت بن جائے گی اولاد ملی ہے اولاد ملی ہے کہ وہ نعمت ہے وہ امانت ہے اس سے آخرت پر لگاؤ اس سے آخرت پر لگاؤ تاکہ وہ آخرت والے بنیں تمہارے لئے صدقائی جاریہ بنیں تمہاری اولاد ولد صالح کہ نیک اولاد کہ نیک اولاد کی علامت کیا کہ جو ماں باپ کے مندے کے بعد ان کے لئے دعا مانگے ماں باپ کے مندے کے بعد ان کو بھول نہ جائے ان کی جائدہ تب سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ان کے لئے دعا بھی مانگے دعا سکھائی وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَا نِسَغِيرًا کہ ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے لئے دعا مانگو اور یہ دعا مانگو ماں باپ کے لئے یہ دعا مانگو رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَا نِسَغِيرًا اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرماؤں کہ میرے بچتن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے اور رحم کر کے مجھ کو پالا ہے اس لئے اب آپ انہوں پر رحم کریں یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے کیوں ان کا حق ہے اور اس کے نیک ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اولاد میں نیک ہی آگئی زندگی میں نیکی آگئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خیر کو اجمالی طور پر اور مختصر انداز میں فرمایا کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے ربیوں کی دعوت میں آخرت کو خاص اہمیت ہوتی ہے ان کی نگاہ میں آخرت ہی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ میں کہ میں تو ایک مشافر ہوں جو تھوڑی دیر کسی درک کے سائے میں سستہ لے آسرہ لے لے پھر اپنی منزل کا طرح روانہ ہو جائے مجھے کیا لینا ہے دنیا سے میری مثال تو آئی تھی کہ مشافر ہے راستہ راستہ جا رہا ہے اب راستہ نکرمی ہو گئی تو تھوڑی دیر درک کا سائے لیا جرد سستہ لیا آرام ہو گیا پھر اپنے منزل کی طرح روانہ ہو گیا یعنی آخرت وہی حصل ہے کہ دنیا سے آخرت بناو دنیا سے آخرت بناو یہ اصلی ذمہ داری ہے اور دنیا سے آخرت بنانے کے لیے کیا سامان دیا ہے کہ دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دین دیا ہے دین دیا گیا ہے دین سے دنیا آخرت کے کام کے ہو جائی دین نہیں ہے پھر دنیا دھوکہ ہے کھوٹا سکھا ہے کھوٹا سکھا کہ سکھے کھوٹے سابطہ ہو گئے تو آدمی کو حسرت ہوگی پشتاوا ہوگا ضرورتیں پوری نہیں ہوگی کیوں یہ سکھے کھوٹے ثابت ہوئے کھٹے یہ دین کے بغیر کہ دین کے بغیر جتنے چیزیں ہیں یہ وہ کھوٹی ہے دھوکے کا سامان بتائیں کہ دھوکے کا سامان ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آخرت بنانے کے لیے نبیوں کے ذریعے سے دین دیا ہے ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کچھ آیا آسمان سے وہ دین آیا لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق دین آتا گیا کیونکہ دین کی مثال ایک لباس کی مثال ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اس کا لباس ہوتا ہے زیادہ اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے پہنچ گیا اب گھٹے گا بھی نہیں بڑے گا بھی نہیں وہ آخری لباس ہے ایسے انسانیت کے صلاحیت بڑھتی گئی بڑھتی گئی اس حساب سے دین آتا گیا پھر جب وہ صلاحیت کو نہیں پہنچ گئی تو پھر آخری دین آیا آخری دین آیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پورا دین آیا ہر شعبے کا دین آیا ہر شعبے کا دین آیا زندگی کی ضروریات کے لیے بھی دین آیا زندگی کے شعبوں کے لیے بھی دین آیا عبادت کرنی ہے تو عبادت کا دین ہے تجارت کرنی ہے تو تجارت کا دین ہے ملازمت مجدوری کرنی ہے تو اس کا دین ہے زرادہ اور کاشکاری کرنی ہے تو اس کا دین ہے آیالداری کرنی ہے بالبچوں کو پالنا ہے تو اس کا دین ہے ہر لائن کا دین یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت ہے یہ زندگی کے کسی شعبے میں اللہ نے بغیر دین کے نہیں چھوڑا بلکہ دین کی روشنی دی روشنی دی روشنی کے دو منارے ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کا رسول یہ دو روشنی زندگی کو نورانی بنانے کے لئے کونسی نور ہدایت کا نور زندگیوں میں ہدایت کا نور لانے کے لئے یہ دو نور آئے ایک قرآن پاک آیا وَانْزَلْنَا عِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور یعنی قرآن پاک اتارا ہے یہ تمہارے لئے نور ہے رہبری کرے گا قرآنِ قرآن کی ایک صفت یہ بتائی کہ یہ تمہارے لئے نور اور رہبری ہے اس میں نور ہدایت اور قرآنِ قرآن کے نیکیوں کا زخیرہ ہے حدیث میں دونوں کا یہ زخیرہ بھی ہے یہ نور بھی ہے یہ زخیرہ بھی ہے یہ نور بھی ہے کہ زخیرہ تو اس لئے ہے کہ بہت زیادہ شواب قرآن پڑھنے سے ملتا ہے حجیب سب سے آتان عبادت اور سب سے زیادہ شواب اس نے کہا یہ تیرے لئے زخیرہ ہے اور تیرے لئے یہ نور ہے حدیثوں میں کہ نور بھی ہے زخیرہ بھی ہے نور بھی ہے زخیرہ بھی ہے کہ نور کہ نورِ حدایت نورِ حدایت یہ یہ قرآنِ کریم پر ایمان اور قرآنِ کریم پر حمل جیسے حضور نے بتایا کہ ہاں یہ نور ہے دلوں میں بھی نور ہے قبر میں بھی نور ہے اور زخیرہ زخیرہ دیکھی ہوگا کہ ایک حرب پر دس دیکھی ملنا یہ تو کم سے کم ہے کہ ایک حرب دس دیکھی علیف لام میم تین تیس نکی ملے اور بڑی بات یہ ہے کہ سمجھ کر پڑے تو بھی نکی ملے اور بغیر سمجھے دلاوت کرے تو بھی نکی ملے دنیا کے کوئی کتاب میں حصہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑی ہیں تو کچھ ملے کہ کچھ نہیں ملے گا قانون کی قوانین کی کتابیں ہیں ان کو بغیر سمجھے پڑے کہ کچھ نہیں ہوگا اس کو کہ اس کو بغیر سمجھے بھی کوئی پڑے کہ تو ابھی یہ سواب سے کھالی نہیں ہے یہ کم سے کم دس نے کی پھر جو جو زیادہ احتمام کرے تو وہ نکیہ اور مڑے گی کہ وضو کر کے پڑے نماز میں پڑے نماز میں بیٹھ کے پڑے نماز میں کھڑے ہو کے پڑے تو اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں پہلے کہا یہ تمہارے لئے زمین میں زخیرہ ہے نیکیوں کا زخیرہ نیکیوں کا امبار اور نورِ ہدایت بھی یہ روشنی بھی ملے تو یہ نور ہوتا رہا اللہ تعالی نے اور ایک رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی حیات یہ نور ہے پھر آپ کی سنتیں آپ کے طریقے ہیں کہ یہ بھی نور ہے سنتوں کا نور سنت نہیں ہے زندگی میں تو اندیرہ اور گمراہی ہے زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہے یا نبی کی سنت چھوٹی ہوئی ہے کہ گمراہی آئی جائی یعنی پھٹک جائے گا یہ زندگی میں پھٹک جاتا ہے ابن مسعود فرماتی تھی کہ اگر تم اللہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دوگے تو پھر پھٹک جاؤ گے راستے پر نہیں رہو گے پھٹک کر کے حلاک اڑے اس لئے ایک نور قرآن پاک اور ایک نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت بنانے کے لئے یہ دو چیزیں تھی ہیں